میرا اپنی ساری قوم کے سامنے سوال یہ ہے کہ کون ڈھرا ہوا اتنا زیادہ کیوں ڈھرے ہوا یہ اگر یہ بے قصور ہیں تو جی آئی ٹی کو کام کرنے دے کرنے دیتے کیوں اتنے خوف زدہ ہیں کہ سچ قوم کے سامنے آ جائے گا کیونکہ طاقتوار یہ سارے اس میں ملوث ہیں اب میں نے دوسری بات یہ کی کہ میرے اوپر یہ پھر اٹیک کریں گے یہ زیادہ خوف زدہ ہیں خوف زدہ یہ ہیں کہ یہ اگر اقتدار میں آ گیا تو شاید ان کی شامت آ جائے گی اس ڈر سے اب انہوں نے پھر سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتی ہیں میں ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ تین اور اور بھی ان دونوں کے لوگوں کے ابھی میں نام نہیں لے رہا لیکن میں نے اپنی ٹیپ کے اندر ان دونوں کے نام رکھے ہوئے جو میں نے ایک ٹیپ پہلے کی ریکارڈ کروائی ہوئے کون وہ لوگ تھے جو شروع سے مجھے چاہتے تھے قتل کرنا ان تین کے علاوہ دو اور کے نام ہیں اس میں وہ سب سامنے آ جائے گا لیکن میں قوم کے سامنے اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں مجھے خطرہ تھا پہلے میں کہہ رہا تھا مجھے خطرہ ہے وہ اٹیمٹ ہوا اللہ نے بچایا اب میں پھر کہہ رہا ہوں میرے روپے خطرہ ہے میں ہم یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ عدالتوں میں جو دھکیلتے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں کہ میری جان خطرے میں ہے میں نے جب لہور ہائی کورٹ سے میرے جو وکیل تھے خواجہ تارک رہیم انہوں نے وہ جج کو بتایا کہ دیکھیں اس کی جان خطرے میں ہے آپ کو جب تک سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کریں گے اس کو یہاں عدالت میں نہ لے کے آئیں جج صاحب نے کہا پولیس کو آرڈر کیا کہ اس کو سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے لیکن عدالت میں آنا پڑے گا جب میں ہائی کورٹ پہنچا تو وہاں پولیس سیکیورٹی کیا پروائیڈ کرتی پولیس ہی بھاگ گئی میں گاڑی میں بیٹھا رہا بڑی دیر کیونکہ وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی آخر میں کیونکہ میں اپنی عدلیہ کی عزت کرتا ہوں اور کروانا چاہتا ہوں قوم کو اس کی وجہ سے میں پھر چل کے گیا ہوا اس کے بعد اب پھر تین مجھے پیشیاں بھرنی پڑیں اسلامباد میں اور پیشیاں یہ ہیں کہ جراب تہشدگردی کا میرے پر کیس جو ہے کہ مہمہ تھا بھی نہیں وہ در الیکشن کمیشن کے بعد جہاں در مظاہر ہوتا ہے میرے پر کیس ہے اس طرح کے کیسز ہیں یہ کیسز نہیں ہیں کہ اربعہ روپے کی ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گیا جو ان چوروں نے کیا ہوا ہے اس کے اوپر تین مختلف جگہ پہ مجھے پیشی کرنی پڑی کوئی پولیس سیکیورٹی نہیں تھی کوئی بھی کسی ٹائم پہ واردت کر سکتا تھا اور مجھے بچانا کس نے تھا میں اپنی عدلیہ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ کس نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے جنہوں نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے ان سے ہی مجھے خطرہ ہے کیا انٹیریر منسٹر مجھے ڈیفینڈ کرے گا یہ شباز شریف کرے گا ان کے نیچے ساری فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں ان کے نیچے پولیس ہے تو خطرہ تو ان سے ہے کیا ڈیٹی ہری مجھے ڈیفینڈ کرے گا جو خود ہی سب سے بڑا خطرہ مجھے اس سے ہے کون ڈیفینڈ کرے گا تو مجھے ان پبلک جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں جبکہ میں یہ بتا دوں جو نوید جو شوٹر ہے جس نے مجھے گولیاں ماری تھی یہ تین میری ٹانگ پہ اور اوروں کو لگی تھی اس کی ٹرائل اس کو عدالت نہیں جانا پڑا کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کی جان کو خطرہ ہے اس کی جیل میں ہو رہی ہے ٹرائل اس کی ویڈیو کانفرنس پہ ہو رہی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی میں نے جرم کتنا جو قاتل کرنے والا ہے وہ تو وہاں بیٹھ کے اس کا ٹرائل ہو رہی ہے مجھے ہر جگہ عدالتوں پہ لے کے جا رہے ہیں میں چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھوں گا کہ ہمارے دور میں جب میں پرائم منسٹر تھا تو ایک جج صاحب نے نواز شریف کو کوئی بیمار ہوا اور آپ پتہ سارا وہ فیک بیماریاں تھی ہر چیز ہی اس کی دو نمبر ہوتی ہے جب وہ بیمار ہوا تو مجھے ہمیں فریڈل گرمنٹ کو حکم آیا کہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر اس کو کچھ ہوا تو مجھے کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا کیونکہ جنہوں نے ذمہ دار ہونے وہ تو خود ہی مارنے کے چکر میں ہے مجھے تو اس لیے میں اپنے چیف جسٹس صاحب لہور ہائی کورو رد بھی لکھوں گا کہ مجھے ہر دوسرے دن یہ سناولہ جیسے بدماش جنہوں نے زندگی میں کوئی صحیح کام کیا نہیں ہے وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کیسز کرتے جاتے ہیں تو میں چکر لگاتا جاؤں گا اور کون پروٹیکشن دے گا